موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید کی اٹھونٹی ون نیوز پر پروگرام کراچی ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میرا نام محمد یاسر ہے اور پروگرام کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آج بڑی افسوسنا خبر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شہر کراچی ایک دفعہ پھر درشتگردوں کے نشانے پر ہے اب سے کچھ دن قبل ایک افسوسناک واقعہ رونوما ہوا کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر میں مین بوری بزار کے اوپر ایک دھماکہ ہوا جس میں متعدد لوگ زخمی ہوئے گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ سلسلہ تھما نہیں ہے آج ایک دفعہ پھر شہر کراچی دشتگردوں کے نشانے پر ہے اب سے کچھ دن قبل ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک دفعہ پھر مصروف ترین کراچی کا علاقہ کھرادر اس وقت دشتگردوں کے نشانے پر آیا اور اس میں اب سے کچھ دیر پہلے تک جو اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ایک پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ جو بم دھماکہ تھا یہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا ایک دفعہ لگائی گئی تھی جس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے بہرحال اس کے حوالے سے متعزاد اطلاعات ابھی تک ہمارے پاس آ رہی ہیں مختلف ذرائعے سے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے اور ان کے ذرائعے سے جو اطلاعات تھی اس کے مطابق کراچی شہر دہشتگردوں کے نشانے پر تھا اور یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ مزید دھماکے جو وہ ہو سکتے ہیں یہ سلسلہ آپ سے کچھ دن پہلے اس کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے جو نشانہ بنا وہ کراچی کی سب سے مشہور و معروف درس کا کراچی یونیورسٹی جس کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا اور یاد رہے کہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے اور اس کی کیا بچوہات ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ابتدائی جو دھماکہ ہوا اس کی جو اطلاعات ہوئی ہیں انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کی فائنڈنگ میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ بی ایل اے ایک تنظیم ہے ایک کلدم تنظیم ہے جس کی جانب سے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور اس کے بعد دوسرے دھماکے کی ابھی تحقیقات جاری ہی تھیں کہ تیسرا دھماکہ آج ایک دفعہ پھر کمو بیش این اسی وقت ہوا ہے اور یہ رات کے پہر شہر کے مصروف ترین اور گنجان آباد علاقہ ہے اولٹسٹی ایریا اس کے نستیق ہے اور یہ بہت زیادہ رش والی جگہ ہوتی ہے عموماً اور یہ بولٹن مارکٹ کے قریب کیونکہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور جو شہر کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً اس بات سے واقف ہیں کہ بولٹن مارکٹ شہر کراچی میں تمام تجارتی جو سرگرمیاں ہیں اس کا مرکز اس کو سمجھا جاتا ہے مختلف تفاتر اس کے نزدیک پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑی ہول سیل مارکٹ جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ جس کا شمار اس میں کیا جاتا ہے بہرحال اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے تفصیلات ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ایڈیٹر نیوز پیپر کے ٹوینڈی ون نیوز اکرم قریشی ان کو میں خوش آم دیت کروں گا پروگرام میں اکرم صاحب تینکیو سو ویری مجھ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ یاسیر یہ ایک افسوس مات واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کراچی کی بہت زیادہ بڑی بڑی مارکٹ ہیں جس میں کپڑا مارکٹ ہیں میڈیسنز مارکٹ ہیں برتنوں کی مارکٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر منفیکچرز ہوتے ہیں ان کا ہول سائل کا مقام ہے یہاں پر عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ رات دے تک موجود ہوتی ہے اور یہ مارکٹ تھی جہاں پر ایک دیشتگردوں کی جانت سے موٹر سائیکل میں ریمونٹ کنٹرول بم نفس کیا گیا اس میں دو سے دھائی کلو ذرائع بتاتے ہیں کہ دماغ کے خیز مواد بال بیرنگ اور دیگر چیزیں موجود تھی اور اس کو پلانٹڈ تھا جو موٹر سائیکل کھڑی کی گئی جو ہی وہاں کھاری در اٹھانے کی موبائل وہاں سے گزری اور جو ہی اس کے آگے ایک رکشہ آیا تو دیشتگردوں نے ریمونٹ کنٹرول کے ذریعے اس موٹر سائیکل کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں موبائل میں موجود ایک ایسائی تین اہلکار سمیت چودہ سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور شدید زخمی ہوئے ہیں جس میں ایک زخمی خاتون جو کہ رکشہ میں سوار تھی وہ موقع پر جاں باک ہو گئی اور ایک بہت دردناک وہ منظر تھا جب وہ معصوم بچہ رکشہ میں جو اپنی والدہ کے ساتھ سوار تھا اس کی والدہ جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ رہی تھی بچہ والدہ کو پکار رہا تھا کہ امہ اٹھو امہ اٹھو تو یہ منظر یہ جو مناظر ہیں یہ بہت زیادہ شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کو بڑا دردناک دکھایا جا رہا ہے کہ بچہ اور اسی دوران ہی والدہ اس کی موقع پر جاں باک ہو گئی اور بچہ اپنی والدہ کو پکار رہا تھا کیونکہ بچہ بھی اس رکشہ میں یقینا سوار ہوگا کیا وہ بھی زخمی ہوا ہے اس واقعے میں جی بالکل وہ زخمی بچہ جو ہے وہ اپنی جو والدہ درد سے تڑپ رہی کیونکہ اٹھا رہا تھا اسی دوران وہ خاتم جو ہے وہ جاں باک ہو گئی اور وہ بچہ بھی شدی زخمی حالت میں سے جسے پیب انداد کیلئے نجی اسپتال منتقیل کیا گیا ہے اور دوترا یازد جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ماہ کے دوران یہ تیسرا عبام دماکہ ہے شہر قائد میں سب سے پہلے کلادم تنظیم بیلے کی جانب سے جامع کراچی میں خودکش حملہ کیا گیا جس میں خاتون کو استعمال کیا گیا جو کہ تاریخ پہلا خودکش حملہ تھا جو کہ خاتون نہیں کیا اور خاتون ایک روز کل بھی وہاں پر دماکی کی نیت سائیتی تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاد نہ ہو سکی اور بلاخر وہ دماکہ ہوا جس میں متعدد جو وہ غیر ملکی تھے وہ جام باک ہوئے اچھا اکرم یہ ذرا دیکھیں والے کو بتائیے گا میں چاہوں گا یہ پچھلا جو دماکہ ہوا ہے جو جمعیرات کے روز ہوا ہے وقت بلکل تقریبا یہی تھا یہ پونے گیارہ کے قریبے دماکہ ہوا کتنی مماثلت پائی جاتی ہے اور اس وقت بھی یہ جو انیشل انکوائری ہوئی تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت غالباً کوسٹ گارڈ کی گاڑی جو ہے وہ ٹارگٹ تھی کتنی مماثلت پائی جاتی ہے یہ بلکل یاسر بہت زیادہ مماثلت ہے اس میں یہ دونوں جو دماکے ہیں آج والا اور بارہ مئی کا روز تھا یہ رات پونے گیارہ بجے کے قریب ایک جو دیشت گر تھا وہ سائیکل پر بم نسٹ کر کر آیا تھا اور جو ہی کوسٹ گارڈ کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی اس کا حدب بھی کوسٹ گارڈ کی گاڑی ہی تھی تام خوش قسمتی تھی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑی بج گئی اور وہ دماکہ زوردار دماکہ ہوا جس سے ایک جو نوجوان تھا بچہ جو کہ نیجی اسپیتال کا ملازم تھا وہ جہاں باگ ہوا اور بارہ سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے تھے اور اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالی نشان تھا کہ اب تک دیشت گردوں کا جو ہے وہ سراغ لگانے میں ناکام ہے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دماکی کی بھی ذمہ داری سندو دیش نامی کلادم تنظیم اور بیل اے نے قبول کی تھی دونوں تنظیموں کے جانب سے زمیداری قبول کی گئی تھی تاہم آج یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا یہ کراچی کھانا در جو ہے کہ ایک شہر کا معروف ترین لاکہ ہے تجارت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے وہاں پر رش دیکھا جاتا ہے عوام کی بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے اور دیشت گردوں کے جانب سے یہ وقت کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ شہریوں کی جو تاجر ورادری کی بڑی تعداد اپنی دکانیں کلوز کر کے بند کر کے گھروں کی جانب جاتی ہے اور کافی رش ہوتا ہے دیشت گردوں کا حضب تک ہے زیادہ سے زیادہ جانبی نقصان ہو تام کچھ قسمتی ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس میں جانباک ہوئی ہے اور چودہ افراد اس میں زخمی بتایا جاتے ہیں جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور جن میں دو جو زخمی ہیں ان کی حالات انتہائی تشویش نہ آگے جن کو آئی سی ایو کے لیے آئی سی ایو میں ان کا حلاج جاری ہے کس طرح دیشت گرد اس مقام پر آئے کس طرح موٹر سائیکل کھڑی کی اور کس طرح یہ دھماکہ ہوا انہی زرائے دعویٰ کر رہے ہیں یہ بہت سارے کیم نظبے اور دیشت گرد کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاری ہے سی سی ٹی وی کی مدد سے آیا ہے موٹر سائیکل سوار جو دیشت گرد تھا یہ کس طرح آیا کس طرح اس نے پلیننگ کی اور کس طرح پولیس موبائل آئی اور اس نے دھماکہ کیا اچھا اکرم اس طرف آتا ہے پہلے تھوڑی سی ہسپتالوں کے حوالے سے بات کر لیں کیونکہ ہم کافی دیر سے خدا کا شکر ہے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں رہا اب یہ امرجنسی جب لگائی جاتی ہے تو نزدیک ترین جو ہسپتال ہیں وہ سویل ہسپٹل غالباً پڑتا ہے اور اس کے بعد اگر دوسرا آپشن ہوتا ہے تو وہ جنہ ہسپٹل کا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا سہولیات دی گئی تھی اور پچھلے دھماکے کے بعد کیا کوئی اس کے لئے پہلے سے اقتامات کیے گئے تھے حبز ما تقدم کے اگر خدا نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہو تو اس سے نمٹنے کے لئے کیا اقتامات کیے گئے تھے کیونکہ جو دعوے تھے چیف ایگزیکٹیف جو صوبے کے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لئے ہمارے پاس ہم نے پہلی اس کے انتظامات کیے گئے تھے بات کس طرح تک ثابت ہوئی یہ بتائیں یہ ایک پولٹیکل سیاسی بیانات ہوتے ہیں جب یہ واقعہ دیشتگردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں وہ آتے ہیں جہاں وقعوں پر بیانات کی حد تک یہ محدود رہتے ہیں عاملا کوئی اس طرح کے جو ہیں وہ کام نہیں کیے جاتے ہیں آج بھی جب زخمیوں کی بڑی تعداد کو سیویل اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر چودہ زخمی موجود تھے جبکہ جو وزیر سہید کی وہ ان کا دعویٰ تک ہے بارہ جو زخمی ہے وہ لائے گئے اسپتال اور جس میں سے تین زخمیوں کی حالت کرٹیکل ہے وہ طبعہ امداد دی جا رہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کو زخمیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران دھماکے میں زخمی ہونے والے بھی جو زخمی ہوتے ہیں ان کے لوائکین اپنی مدد آپ کے دیکھ علاج موالجہ کراتے ہیں فرق سٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے بلند باغ دعوی کیا جاتے ہیں تاہم ایسا نہیں ہوتا جب وہ زخمی ایک سے دوروں زواقعے کو گزر جاتا ہے تو کوئی بھی سرکاری سرکاری کیا سے رہنما نہ ہی ان کی عیدت کو جاتا ہے نہ ہی ان زخمیوں کے حالے والے معلوم کرتے ہیں کہ آئے وہ زخمی کس پوزیشن میں ہیں کس میں نہیں ہیں اور آج کی شدرہ کا واقعہ بغدر مل جاتی ہے عملہ غیب ہوتا اسپطال کا کسی قسم کا کوئی ان کے زخمیوں کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا جاتا ہے اور حکومتی دعوی دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اکرم ایک چیز کی اور زرہ نشاندہ ہی کریں کہ پہلے واقعے کے بعد انکوائری جاری تھی کہ دوسرا دھماکہ ہوا دوسرے کی ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تیسرا دھماکہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنی گرفتاریاں ہوئیں اور جب یہ اس چیز کا تائین ہو گیا کہ اس کے پیچھے بی ایل اے ملوث ہے اس منظم گروہ کو کیا اس کے خلاف کوئی کاربائی ہوئی کوئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہے یہ عملا کیا اس کے اوپر اقدامات کیے گئے کہ زبانی جیسے آپ نے کہا بلکل جمع خرچ ہوتا ہے بیانات دیے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کتنی گرفتاریاں ہوئیں کیا لیڈ ملی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے یاسر میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں بی اے لے بلوچ لبریشن آرمی جو کہ بلوچستان کی ایک کلادم تنظیم ہے جو کہ بلوچستان کوٹا میں بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی ہے ہمارے پوجی جوانوں کو نشانہ بناتی ہے انہیں بھی شہید کرتی ہے اور آئے روز ان پر حملے کی بھی پلاننگ کرتی ہے چونکہ بی اے لے کے جو کمانڈر ہیں مجید ان کی جانب سے یہ ذمہ داری قبول کی گئی تھی اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس واقعے کی ان دونوں واقعات کی ذمہ داری بھی بی اے لے نے قبول کیا یہ بلوچستان کی ایک کلادم تنظیم ہے جو کہ باقی بلوچستان کے جو جوان ہیں ان کی ایک تنظیم ہے جو کہ بلوچستان میں بھی دشتگردی کے واقعات کرتی ہے اور کراچی ان کا حضاف ہوتا اس سے قبل بھی سٹوک اسچینج میں بھی جو گسکر فائرنگ کی تھی جس میں متعدد حلاق تھے اور رخمی ہوئی تھے وہ بھی ایک وہ بھی بی اے لے کی جانب سے ان کا جو کمانڈر تھا وہ خود جائے وقت پر پہنچا تھا اور ایک بڑا واقعہ رہنمہ ہوا تھا وہ بھی حدود خارہ در کی تھی اور یہ ایک معروف شارعوں کا جو حدف ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر زیادہ شہریوں کی تعداد موجود ہو شہریوں کی بڑی تعداد ہو خواتین بچوں کی بڑی تعداد موجود ہو ان کا عدد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہری جہاں ہوں وہاں پر دھماکہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ حلاکتے ہو انجویز ہو اس وجہ سے یہ دشتگرد ایسے وقام کو تائیون کرتے ہیں اور اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر دھماکے کے بعد اور جہاں میں کراچی دھماکے کے بعد ایک جو ہے وہ دشتگرد کو جراست میں لیا تھا تاکہ اس کی بھی اب تک کوئی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے اور وہ جو خاتون تھی انہوں نے دھماکے سے قبل اپنی ویڈیوز بنائیں اپنے شور کے ساتھ ویڈیوز بنائیں جو کہ دھماکے کے بعد شوشل مریعہ پہ آج تک ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ ہوتا رہتا ہے تاکہ اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کوئی کاروائے نہیں کی اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کے ایک ماہ کے دوران تین اس طرح کے دہشتگردی کے بڑے واقعات ہو گئے ہیں اور اب تک قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے لیے ایک سوال یا نشان ہے کہ دہشتگردوں کا سراغ لگانے بھی ناکام ہے یہ پلوچستان سے بیل اپریٹ ہوتی ہے اور کراچی کا تائین کرتی ہے کراچی میں بڑی دہشتگردی کے واقعات کرتی ہے تا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان تک پہنچنے میں ناکام ہے اچھا اکرم اب ایک بہت بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اب جو چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ اس کے لیے جواب دے ہوں گے کیونکہ داخلہ امور کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ اب پورے پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کو لاہور اگر اگر اس کا ہے تو اس کو سیف سٹی بنایا جا رہا ہے جگہ جگہ اس میں سی سی ٹی وی جو ہے وہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن اب تک کی جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جو آپ کے پاس ہیں جو ہم نے چانل کے اوپر چلائی ہیں اس سے کتنی مدد مل سکی ہے کیا کوئی شخص آئیڈنٹیفائے ہو سکا ہے یا کوئی اس سے کوئی لیڈ مل سکی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات اس حوالے سے بلکل یاسی افسوسناک بات ہے کہ اب تک اس واقعی کی سی سی ٹی وی نہیں موصل ہوئی ہے چونکہ پولیس کی جانب سے اجلاس بلائے جاتے ہیں وزیرالہ سینی کے جانب سے اجلاس بلائے جاتے ہیں جس میں آئی جی ایڈیشنل آئی جی ڈی جی رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں سپیشل برانچ کے سربراہان ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کیمروں کا جو زیادہ سے بڑی تعداد میں کراچی کے مختلف علاقوں میں کیمرے نصف کیے جائیں اور ابھی تک ایک پروجیکٹ ہے جو وزیرالہ سینی کی جانب سے حکم دیا گیا مگر آج تک اس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا پولیس جو ہے وہ پریشرائز کر کے تاجروں کو مکینوں کو شہریوں کو کہ جی آئے اپنے گھروں میں گھروں کے باہر مارکٹوں میں کیمرے نصف کیے جائیں اور وہ بالکل جو لو کٹیگری کے کیمرز ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں جس میں ملزمان کی شناف بھی بہت مشکلات سے کی جاتی ہے اور اس کی بقاعدہ پرونزی کی جاتی ہے کہ ملزمان کا سراغ لگایا جا سکے اور اب تک اتنی مشہور شہرہ اتنی بڑی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ معروف جگہ ہے تاجروں کے لیے معیشہ کہاب کلا جاتا کھارہ در میٹھر در جہاں پر مختلف جو ہے وہ مارکٹس ہیں بہت بڑی بڑی ہول سیل مارکٹس ہیں اور سامنے ہی سٹوک اسچینج بھی ہے مگر اب تک اس واقعی کی بھی میں کامیاب ہوا آیا وہ کس طرح اتنی معروف جگہ پر کس طرح اتنی رش والی جگہ پر آیا موٹر سائٹل کھڑی کی اور وہاں موجود راج پولیس موبائل وہاں پہنچی اور اس نے ریمونٹ کنٹرول سے دماغہ کر دیا اور اتنا بڑا درشتگردی کا واقعہ آیا جس میں کہ ابھی دو سے تین جو زخنی ہیں ان کے حالت تشویشنات ہیں ایک ایس آئی یہ تین پولیس ہنکار ہیں وہ بھی شدید اس نے زخنی اس کے علاوہ دیگر یہ جو خاتون تھی جو اپنے گھر سے نکلی تھی اور اس کا بچہ جو صفح ماتم کا منظر تو ہے وہ جائے وہ ہوا پر کہ وہ اپنی مردہ ماں کو اتھو امہ اتھو امہ کر کے اٹھا رہا تھا بلکل اکرام اب یہ بتائیے گا کیونکہ یہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں اور اب یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ یہ دشتگردوں کا نشانہ ہے وہ اہم تجارتی مراکز ہیں یا وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کے لئے کوئی غیر معمولی اقدامات کیے جائیں اس حوالے سے جو ہائر پولیس آفیشلز ہیں جو بیروکرسی کے لوگ ہیں ان کا کیا کیانا ہے کہ آنے والے وقت کے لئے کیا پلان ہے اس حوالے سے کوئی ہنگ دی گئی کیونکہ پچھلے دھماکے کے بعد ہم ایکشپیکیا کر رہے تھے کہ یہ جو تجارتی مراکز ہیں شہر کے جو گنجان علاقے ہیں گنجان آباد علاقے یہاں پر غیر معمولی اقدامات کیے جائیں ایسی کوئی چیز ابھی تک نظر آئی آپ کے مشاہدے میں یاسد جیسے ہم نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ پر وزیلہ رسین کی جانب سے ایک اہم اجلاس ہوا تھا ستہ دھماکے کے بعد ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں دیشتگردوں کی لسٹے بنائی گئیں اسٹریٹ کرمنل کی لسٹے بنائی گئیں جس میں سینکڑوں اس طرح کے دیشتگرد بھی شامل تھے جن کی لسٹے بنائی گئیں مگر وہ بس اس اجلاس تک ہی محدود رہتی ہیں ہمارے سب سے بڑی بدنصیب یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس وقت تمام سیاستے رینماوں کو بھی سرکاری افسران کو بھی ہوش آتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر وہ ایک خوابہ فرغوش میں دور جاتے ہیں آج کا اس طرح کا واقعہ ایک مہینے کا تیسرا یہ دھماکے کا دیشتگردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے اس سے قد بھی دو دھماکے ہیں آج تک پولیس نے خودکش حملہ آور کی کسی بھی ساتھی کو گریفتار کرنے میں ناکام رہی ہے آج اس کے بعد بارہ مہین کو دوسرا بڑا دھماکہ ہوتا شہر کی ماروخ بوری وزار ہے مرشد وزار ہے سنار مارکیٹ ہے وہاں پر اور بہت زیادہ ہوتلز ہیں وہاں پر ملکی غیر ملکی لوگ کی اندورت ہوتی ہے اندورنسٹین کے زیادہ تر جو تاجر ورادری ہیں وہاں پر اسٹے کرتے ہیں وہاں سے کاروباری خریداریاں کرتے ہیں اور اس جگہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تاہم اس میں بھی خوش قسمتی کے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا ایک نوجوان جہاں باک ہوا بارہ افراد زخمی میں اور آج بھی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوا ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی دو سے ڈھائی کلو تین کلو وزنی بم تھا جس میں دماغہ خیز وعواد اور بال بیرنگ موجود تھے جس سے شدید نقصان ہوا اور جس موٹر سائیکل میں وہ بم نصب تھا وہ دھماکے سے پھٹی اور اس میں اس کے جو آگ کے چولے تھے وہ اتنے بلند تھے کہ لوگ اس کے قریب دانے سے بھی گروز کر رہے تھے دوسری جانب یہ خاردر کی جو گلیاں ہیں بہت زیادہ تنگ گلیاں جہاں پر ریسکیو کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ریسکیو کی جو بڑی گاڑیاں ہیں فائر وزیٹ کی گاڑیاں وہاں پہنچ نہیں سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گرمی کے دوان متعدد عزیزتگی کے واقعات ہوئے تو آپ بجانے میں زیادہ پریشانی ہوتی جس کے سبب ہمیں بڑے نقصانات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے آج بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو ٹی میں بہت زیادہ لیڑ جو ہے وقوموں پر پہنچی وہاں پر موجود تاجر برادری کی بڑی تعداد جنہوں نے اپنی مدد آپ سے پیز زخمیوں کو اپنی نیجی گاڑیوں میں اسپتال پہنچا ہے ایمبولنسز بھی تاخیر سے پہنچی چونکہ وہ تنگ گلیاں ہیں جس کے سبب شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ایک معروف جو سواجی ادارہ ہے ایڈی وہ بلکل ان کے قریب ہیں وہاں سے بھی گاڑیوں کو پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ رش ہوتا ہے موٹر سائیکلوں کی پارکنگ بہت زیادہ ہوتی جس کے سبب وہاں پر سنگل گاڑی کا بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اکرام بہت شکریہ آپ کا اکرام قریشی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے ہمارے ایڈیٹر نیوز پیپر ہیں کی ٹوئنڈی ون نیوز کے اور سینئر ریپورٹر بھی ہیں بات کر رہے تھے ابھی یہ جو دھماکہ کلتیر پہلے ہوا اس کے حوالے سے جو چیزیں انہوں نے جس کی نشاندہ ہی کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پہتر پہ واقعات ہو رہے ہیں بی ایل اے اس سے پہلے اس چیز کا تعیون ہو چکا ہے کہ کل ادم تنظیم جو بلوچستان سے اپنے آپریشنز کر رہی ہے اس نے شہر کراچی کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان واقعات کے روک تھام کے لئے کیا کیا جاتا ہے جیسے اکرام صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جاتا ہے لیکن جیسے کچھ دیر پہلے انہوں نے تذکرہ کیا کہ خاتون اس دہشتگردی کا نشانہ بنی ہے جعباک ہوئی ہے اور یہ انتہائی تکلیف دے منظر ہے ہم نے کچھ دیر پہلے بھی دکھایا تھا لیکن یہ کیونکہ اتنا دردناک منظر ہے کہ اس کو سکرین کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا ایک معصوم بچہ رکشہ میں سوار تھا اپنی ماں کے ساتھ اور جب وہ اس دہشتگردی کا نشانہ بنی جعباک ہوئی تو بچہ ان کے بلکل ساتھ اس وقت موجود تھا اور وہ جو آہو بکا تھی وہ یقیناً کسی بھی ایک شخص کے لیے دیکھنا انتہائی محال ہے تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے اور دہشتگردی کے نشانے پر شہر کراچی ہے یاد رہے کہ شہر کراچی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے یہ پورے پاکستان کی معیشت کو سہارہ دیتا ہے اور اگر بیک ٹو بیک اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یقیناً اس کا دھچکہ جو ہے وہ پورے ملکی معیشت کو بھی لگے گا اور اس کے اثرات آج سٹاک مارکٹ کے اوپر بھی نظر آئے یقیناً معیشت اس وقت مشکل صورتحال اس وقت ہے لیکن سٹاک مارکٹ میں جو ہم تیزی سے گراوٹ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی مسائل ہیں اور خاص طور پر جو دہشتگردی کے جو واقعات پیدر پہ ہو رہے ہیں اس کے اثرات آپ کو اسٹاک مارکٹ کے اندر بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو جناب یہ اس وقت صورتحال ہے ہمارے نمائندے جو ہمیں آگاہ کر رہے ہیں پل پل کی خبر وہاں سے دے رہے ہیں اور علاقے کے بارے میں جو شہر کراچی میں لوگ نہیں رہتے وہ یقیناً اس علاقے کے محلو حقوق سے واقف نہیں ہے بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے اور دن کے وقت عمومان یہ تو خدا کا شکر ہے کہ دن کے وقت یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رنوما نہیں ہوا کیونکہ دن کے وقت یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا اگر خدا نہ کرے دن کے وقت اگر اس طرح کی کوئی کروائی ہوتی تو وہاں پر جو ایمیلنسز ہیں جیسا بھی اکرم بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے بھی کہ وہاں پر ان کو موبیلائز کرنا انتہائی دشوار گزار کام ہوتا ہے کیونکہ وہ گلیاں اتنی تنگ ہوتی ہیں اور کیونکہ وہاں پر تجارتی سرگرمی بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پر خاص طور پر اس طرح کے جب غیر معمولی واقعات ہوں اور اس طرح کے اندھوناک واقعات ہوں تو بہرحال اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے کیا کیا جائے گا اس جو غیر معمولی اس وقت جو صورتحال شہر کراچی کے اندر ہے جو اس طرح کے افسوسناک واقعوں کا سلسلہ دوبارہ سے یہ جو شروع ہوا ہے اس کے آگے بند باننے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے کیا صرف محض زبانی جمہ خرچ ہوتا رہے گا جو اس سے پہلے ہوتا آیا ہے اور تحقیقات کو کس طرح آگے بڑھائے جاتا ہے ابھی ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے افسوسناک وہ یہ کہ اتنا افسوس واقعہ جو افسوسناک پیش آیا ہے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یہ پتا چل سکے کہ یہ کون شخص تھا جو موٹر سائیکل کے اوپر یہاں پر آیا جس نے ڈیوائس کو لگائی اور بقاعدہ ریموٹ ڈیوائس کے ذریعے اس دھماکے کو کیا ہے تو جناب اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بار بار یہ بات دور آ رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جائے کیونکہ یہ جو ذرائع ہیں سیکیورٹی ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید اس طرح کے افسوسناک واقعات ہو سکتے ہیں بہرحال اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی اور جیسے ہی مزید اطلاعات آتی ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہی ہے کہ علاقے کو مکمل کارڈن آف کیا گیا ہے اور وہاں سے اس بوم بلاسٹ کے بعد جو شواہد ہیں وہ اکھٹے کیے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سے بریکیاں پر لینے ہوگی بریک کے بعد آئیں گے کچھ اور معاملات ہیں جس کے پر گفتگو کریں گے آپ دیکھتے ہیں پروکرم